تو ایک کومیڈین کا پڑا لکھا ہونے آپ کے خیال میں ضروری ہے؟ ڈیفنیٹ بہت ضروری ہے ہمارے ہاں یہاں اکیڈمی کا رواج نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ایکٹر آتے ہیں چاہے وہ کسی بھی کومیڈین ہو، ایکشن ایکٹر ہو لیو کرنا چاہتا ہو، ہیرو ہو اس کو پڑھ کے آنا چاہیے انڈیا کے اندر بڑی بڑی اکیڈمیز ہیں جب میں نے یہاں سے گریجویشن کی کراچی سے اسلامباد سے میں نے ایفے کیا کراچی سے سے اور گریجویشن میں نے کی اسلامباد سے اسلامباد سے میں نائنٹین نائنٹی سکس میں یہاں ہے سوہیل احمد صاحب کا ایک ڈراما کرنا ہے اچھا نہیں تو اس وقت تک آپ نے ایکٹنگ شروع کر دی بھی تھی جی میں اسلامباد میں جب تھا تو میں نے زیدہ زلفی صاحب ایک رائٹر تھے، ڈریکٹر تھے، پروڈوسر تھے ان کا میں ایک ڈراما دیکھنے کے لئے گیا تھا انہوں نے مجھ سے پوچھا کیسا لگا آپ کو ڈراما میں نے کہا ڈراما تو بڑا آؤٹسٹینڈنگ ہے لیکن اس میں نا وہ کریکٹر نہیں ہے جو پبلک کو بٹھا کر رکھتا ہے میں چونکہ ڈائجرسٹ بہت پڑھتا تھا اس سے مجھے لگتا تھا کہ اس کہانی کے اوپر میں فس جاتا ہوں جس میں کوئی ایک کریکٹر جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہو اور اس کی وجہ جاننے کے لئے میں کہانی پڑھتا ہوں تب میں نے ان سے کہا کہ اس میں نا ایک اس کریکٹر کی کمی ہے باقی یہ ڈراما بہت اچھا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایسا ممکن ہے کہ ایک دن کے لئے آپ کر دیں تو ہم سامنے تب تک آپ نے کوئی ایکٹنگ نہیں کی بھی اچھا اور یہ بھی جگت آتی تھی کرنی لیکن ہاں وہ تو شراطیں بچپن سے جواب دیتا تھا وہ ایک دن کے لئے وہ میں نے ڈراما کیا تو میرا خیال ہے کہ پہلے اٹھارہ منٹ کے بعد میں انٹر ہوا تھا اور وہی ایک پہلی کلیب تھی اس ڈرامے کی جبکہ کبھی ڈراما تھیٹر کبھی انٹر بھی نہیں ہو اور انٹری کلیب تھی فرسٹ ٹائم ہی انٹری کلیب واہ اس کی وجہ گیٹ اپ اچھا اس کا گیٹ اپ بہت وہ تھا ہی بہت ڈیفرنٹ گیٹ اپ اس کے بعد باتیں شروع ہوئیں شاہد یاور صاحب اور آصف سیماب صاحب ابھی کراچی میں ہوتے ہیں اچھا وہ دو ہیرو تھے اس ڈرامے کے ان کی باتوں کے جب جواب میں نے دیئے اس میں جو لافٹرز آتے تھے وہ پورا ڈراما میں نے کیا تو انہوں نے کہا جی اب آپ کو یہ کرنا پڑے گا اچھا آپ خوش اف کورس بڑا مزا تھا بہت اس کا جو سیکنڈ لاسٹ شو تھا نا وہ دیکھا عمر شریف صاحب نے اچھا وسیم عباد صاحب نے اشرف رائی صاحب نے وا جی وا اب وہ ڈراما دیکھ رہے تھے انٹرول کے بعد وہ آئے اندر عمر شریف صاحب مجھے ملے انہوں نے کہا کل سے ہمارا ڈراما ہے اور آپ نے میرے دوست کا ایک رول کرنا ہے ایک انٹری ہے لیکن آپ نے کرنا ہے ارے واہ وہ میں اٹیچ ہوا تو وسیم عباد صاحب سے جو تھی میری بہت اچھی دوست دی بہت بڑے آدمی ہیں وہ اس سے دوستی کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ جب میں ان کے پاس آتا یہاں ملنے کے لیے تو سویل احمد صاحب ببو برال صاحب مستانہ صاحب خالد عباس ڈار صاحب عرفان خسر صاحب ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہیں زبرداز تو نائنٹین نائنٹی سکس میں میں آیا جی لاہور مجھے سویل احمد صاحب لے کر آیا اچھا ایک ڈراما کیا ڈبل سواری پھر کو سناو ہے انہوں نے مجھے کہا کہ چار دن کے لیے آپ نے کرنا ہے کیونکہ اماناللہ خان صاحب جو ہیں وہ لندن سے فلائٹ مس کر گئے ہیں تو آپ نے اماناللہ صاحب کی جگہ لی میں نے ان کی جگہ پہ چار دن کے لیے ارے واہ یہ تو پہلے سی دیکھو اتنا بڑا نام جس کی جگہ پہ آپ آئے چار دن کے بعد اماناللہ خان صاحب جب آئے یوکے سے تو سویل احمد صاحب نے کہا کہ آپ نہ آج سامنے بیٹھ کے دیکھ لیں کیونکہ کل سے آپ نے یہ جگہ فل کرنی ہے اماناللہ خان صاحب جو تھے وہ دیکھنے کے بعد ہاف ٹائم وہ تو اندر آئے انہیں سویل نے انہیں کہا سیلے وہ یہ بڑا اچھا رول کیتا ہے نہیں اینو کر دیتا تے لگے گا ڈراما انجو گیا دیکھو بڑے لوگوں کی بڑی بات منصف ہیں سرین صاحب کرتے ہیں انہیں کہا مہد پیو دا رہا اور کر لنگا اینو کریکٹر نونا بھی چکا دا جگہ میں دیکھ لگی وہ ڈراما ہوا جی گیارہ مہینے اور سات دن ایک سال ایک سال تک وہ ڈراما ہوتا رہا اس کے بعد دوسرا پھر تیسرا پھر محمد قوی خان صاحب انہوں نے مجھے کہا کہ پاسپورٹ چاہیے آپ کا اچھا میں کہ سر میرک ہوتا ہے شناختی کارٹ بھی کوئی نہیں اچھا نہیں تھا تھا ہی نہیں کبھی یوز ہی نہیں ضرورت ہی نہیں پڑی ضرورت ہی نہیں پڑی انہوں نے سوہیل احمد صاحب کو کہا سوہیل صاحب کو کہا کہ آپ صبح و نو بجے اس کے ساتھ جائیں گے اور گیارہ بجے تک مجھے شناختی کارٹ اور پاسپورٹ دونوں چاہیے نو بجے سوہیل صاحب نے مجھے لیا اور ٹھیک ساڑھے دس پونے گیارہ بجے محمد کا بھی خان صاحب جا جا کے ٹیبل پہ رکھا اچھا پاسپورٹ اور آئی ڈی کارٹ اچھا تو مجھے انہوں نے کہا کہ یو ایس سے جانا ہے ڈراما کرنے صبر دست یو ایس سے گئے ڈراما کرنے کے لیے اب ڈراما یہ کرتے تھے میں وہاں پھرتا تھا اچھا پھرتے پھرتے میں نے نیو یورک فلم اکیڈمی مجھے بڑا کریز تھا اس کے بارے میں میں نے بہت کچھ پڑا ہوا اب جب میں اکیڈمی کے اندر گیا میں نے ان سے کہا کہ مجھے پڑنا ہے یہاں اچھا کہہ دی آپ نے ہاں جی میں نے جا کے ان سے بات کی انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس گریجویشن ہونی چاہیے میں نے کہا اوکے میں نے سارے سیٹیفکیٹ لا کے ان کو دکھائے انہوں نے کہا یہ تو میٹرک ہے ان کے لحاظ سے ہاں جی وہاں جا کے سناٹا ہو گیا میں نے محمد قوی خان صاحب سے سویل احمد صاحب سے کسی سے کوئی بات نہیں کی خاموشی سے میں پورا ڈراما کرتا رہا ہے جب لاسٹ شو ہوا تو میں نے دل میں یہ ٹھان لی کہ میں نے نیو یورک فلم اکیڈمی کرنی ہے ہر صورت میں کرنی ہے اچھا میں نے ان کو بتایا نہیں میں چھپ گیا امریکہ میں چھپ گیا ایسے میں میں چھپ گیا سب کچھ میں نے ساری جانکاری میں نے لے لی تھی ٹھیک ہے پیپر ورک میں نے مکمل کر لیا ٹھیک ہے اب جب یہ چلے گئے تو پھر میں وہاں گیا انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس سے پہلے گریجویشن کریں گے پھر آپ اکیڈمی کریں ٹھیک ہے پھر میں نے جو دوست تھے وہاں سے ان سے رابطہ کیا میں نے کہا مجھے جاب ٹھیک ہے وہ لب دے رہے تو آنی وہ لب دے رہے اچھا بڑیوں نے میں نے گالنگڑی وہ تو چلے گئے میں نے پھر وہاں سے گریجویشن کیا پھر میں نے نیو یورک فلم اکیڈمی کی تین سال دو مہینے تاکر صاحب یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا ارے واہ میں نے وہاں سے کیمرہ لائٹ سیٹ ڈیزائننگ ایکٹر سارہ کچھ میں نے پڑھا پورے پانچوں مضمون پڑھے اے سی ٹی او آر سبردست اے فور ایکشن سی فور کنٹرول تی فور تائمیگ او فور اوبزرویشن کاریکٹر آر فور ریدم ری ایکٹر ایکٹر واہ پورا میں نے پڑھا جی تین سال دو مہینے جاب کی وہاں پر اور اس کے بعد مجھے ہر بندے نے کہا کہ یہاں سے مت جانا میرے پاس پرائیوٹ ہاؤس پرائیوٹ کار اور جہاں میں جاب کرتا تھا وہاں کے لوگ ایرانی تھے بڑے نفیس لوگ تھے بڑے اچھے اور سچے لوگ تھے انہوں نے مجھے بڑی کیر کی اور انہوں نے مجھے بڑا روکا کہ مت جاؤ دیکھو ہم نے تجھے ویل سٹل کر دیا ہے یہاں شادی کر لو بچے ہو جائیں گے فیملی لے آو گے میں کہا سر یہ جو کچھ میں نے آج تک کیا میں نے اپنے ملک پاکستان کے لیے کیا میرا ملک ہے میں دنیا میں کہیں بھی رہوں میں دوسرے نمبر کا شہری رہوں گا اگر میں پاکستان میں رہوں تو میں پاکستان کا نمبر ون شہری رہوں گا بلکل بلکل بے شکر بوس میں 2002 میں واپس پاکستان آگیا یہ سارا کچھ کر کے اچھا پھر سویل صاحب کے قدموں میں سارا کچھ رکھا وہ معاف کر دیتا نہیں کان پڑھ لے نظر اچھا وہاں تو کچھ کہا نہیں تو بغیری صدی اندر داخل ہوئے ہیں میں اوپس چھ بیٹھے ہیں سارا کچھ میں ٹیبل ترکھے دے کان پڑھ لے اچھا سامنے بیٹھے ہیں نالا پلے کافی دلن کر دے رہے ہیں اس دو بات آیا ہے ناک انہوں نے کان چھوڑا کے اٹھایا جب بھی پایا جب بھی پایا کہ انہوں نے کیا نقصان نہیں تو کیتا بس اے میں نے اچھا خوشی ہوئی ہے کہ تُو ٹائم نقصان نہیں کیتا لیکن تیرے تے غصہ بہت سی صحیح رہے سوہیل عمل صاحب نے محمد قبی خان صاحب نے خالد عباس ڈار صاحب نے اور عرفان خوسر صاحب نے یہ چار جو لوگ تھے میرے استاد انہوں نے مجھ پر بڑی محنت کی تھی مجھے ہر طریقے سے یہ بات بتاتے مجھے سمجھاتے مجھے بٹھاتے میرے لئے کھانے کا بندوبست کرتے میرے لئے ریائش کا بندوبست کرتے مجھے اتنی یہ محبت کرتے تھے سب تک آپ کی شادی وادی نہیں ہوئی نہیں ان سے شکر ہے اچھا تو واپس میں نے ان چاروں سے آکے مافی مانگی مافی مانگنے کے بعد چاروں نے مجھے معاف کیا دوبارہ سینے سے لگایا انہوں نے کہا نو پرابلم اب بتاو کیا کرنا میں کہا سر اے بھی تُس پہلے بھی توانا پتا جیدے اوڈ بھی توانا پتا ہے اتنا کچھ سیکھنے کے بابو جی تو آپ کرنا تھیٹر ہی چاہتے تھے سر تھیٹر جو انہ جی اس کی اس کا جو مزہ ہے اس کا جو کوک رسپونس ہے اس کی جو انٹری کلاپ ہے یہ یہ سکرین پر تو نہیں ہو سکتا جو آڈینس کا ریاکشن آپ کو فوراں ملتا جی 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 بہتی سید نور صاحب جو تھے ان سے میری ملاقات رہتی تھی کہیں نہ کہیں پھر انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ یارت تھوڑا سا ٹائم مجھے دو تو بیٹھ کے بات کرتے ہیں تمہارے اوپر کریکٹر لکھتے ہیں میڈم سائمہ جو تھی وہ بھی مجھ سے بار بار کہتی تھی کہ تھوڑا سا ٹائم دو مجھے دو